علامہ رشید ترابی یادگاری صدی کے عظیم اسشان سیمنار میں عصر حاضر کی نامور خطیبہ ممتاز سکولر محترمہ خانم سیدہ طیبہ بخاری کا خطاب یاد رہے کہ دوہزار آٹھ اور دوہزار نو میں علامہ رشید ترابی یادگاری صدی کے حوالے سے متعدد سیمنار منقد کیے گئے جن میں برے صغیر کے نامور علماء اور دانشوروں نے خطاب کیا خانم طیبہ بخاری صاحبہ کی یہ تخریر جو آپ کی خطمت میں پیش کی جا رہی ہے بیس اگست دوہزار نو کو کراچی میں با مقام دیفنس سنچل لائبریری نغمہ جبریل کے عنوان سے سماتوں کی نظر کی گئی جس میں علامہ رشید ترابی مرہوم کی شخصیت اور خدمات پر خانم نے اپنے مخصوص انداز سے گفتگو کی ان ست سالہ تقریبات میں وہ واحد خاتون مقررہ تھی جنہوں نے اس یادگاری صدی میں اہل علم دانش خواتین و حضرات کے ایک چھلکتے اجتماع سے خطاب کیا اس یادگار خطاب کے بعد انہیں پہلے علامہ رشید ترابی اوارڈ سے نوازا گیا اور اوارڈ کے ساتھ منسلک دو لاکھ روپے کی انہامی رقم بھی پیش کی رہی ہے علامہ رشید ترابی کے حوالے سے خانم طیبہ بخاری کا یہ یادگار خطاب جس کا عنوان ہے نغمہ جبریل اس کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے علامہ رشید ترابی میموریل سینٹر نے خواتین و حضرات مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی مسررت ہو رہی ہے کہ آج علامہ رشید ترابی میموریل سینٹر کی جانب سے خانم طیبہ بخاری کو پہلا علامہ رشید ترابی اوارڈ دیا جا رہا ہے اس کے لیے ایک وضاحت کرنی ضروری ہے کہ گزشتہ پانچ سال سے ہم اس گور و خوص میں تھے کہ سوارڈ کا صحیح مستحق کون ہوگا اس کے لیے ہم نے بہت سارے نام چنے اور ناموں کو شورٹ لسٹ کرتے رہے گزشتہ سال جب علامہ کی پیدائش کے سلسلے میں سچ سالہ تقریبات بنائی جا رہی تھیں ان تقریبات میں ہندوستان پاکستان کے تمام ہی بڑے ذاکرین قطبہ تشریف لائے علامہ رشید ترابی میں جو بات تھی مرہوم میں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے وہ عدیم المثال کیفیت تھی خدا ان کو رزق حسن عطا کرتا ہے اور پھر کشان سے ذات واجب تو بہترین رزق دینے والی ہے میں گزارش کروں یہ لفظ آ گیا ہے یہ ترکیب تو میں ارز کرتا چلوں میں نے کبھی کسی شخص سے بابا سے پیشتر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ذات واجب کا لفظ نہیں سنا تھا بیا کے قصر عمل سخت سست بنیادست بیار بادا کے بنیاد عمر بر بادا بر باداست میں بھی بر باداست کو اس طرح پڑھئے کہ باداست سمجھ میں آئے پھر ریایت اور کھلے گی بیا کے بیار بادا کے بنیاد عمر بر باداست اب آپ لفظ تعلق کو دیکھیں اور اس شاہکار شعر کو جو عرفانی تہذیب رکھنے والے حافظ نے پہلی بار اس خوبصورتی سے پیش کیا اور بعد میں ہمیں اس کی گونج عزرت رشید ترابی کے ہاں نظر آتی ہے وہ کہتا ہے غلام حمت آنم کے زیر چرخ قبود زہر چر رنگ تعلق پہ زیرد آزادست اور انہوں نے یادگاری لیکچر سے کتاب کیا اس موقع پر بھی ہم نے قور کیا کہ یہ ایوارڈ کس کو دیا جائے اس ایوارڈ کا کرائیٹیریا ہم نے بہت سخت منتخب کیا تھا علم کے اعتبار سے وہ اسی پیمانے پر ہو جو علامہ رشید ترابی کا بنایا ہوا تھا خانم کے خطاب کو اہل علم دانش نے دل کھول کر صراحہ اور بھرپور خراج تحسین سے نوازا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے پہلی بار سیدہ خانم طیبہ بخاری کا یہ لیکچر سنا بدقسمت ہی ہے کہ میں تاخیر سے پہنچا ہوں لیکچر تقریبا جب اختتامی مراحل میں تھا اس وقت میں بعض مصفیت کی وجہ سے پہنچا دیر سے لیکن میں انتہائی متاثر ہوں بہت ہی مارکت الارہ خطاب تھا ایکسٹرارنرک انتہائی شستہ زبان میں مرسا مقفہ عبارتیں جملے اور پر معنی خطابت کے تمام اسلوب پر احاطہ کیے ہوں جبکہ ان کا موضوع انتہائی مشکل تھا حضرت اللہ مارشید رابی علی اللہ مقام جنہ بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور اسے فیض حاصل کرنے کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے ایک طویل عرصے تک تو صحیح معنی میں انہوں نے آج ان کی تخصویر کشی کی کیا پاس الفاظ نہیں میں ایک عجیب عالم میں ہو گیا تھا جب ان کی گفتگو سن رہا تھا مجھے وہ ماضی نہ بچپن نہ جوانی یاد آ رہی تھی سلوات ازا ستلا علیہم آیات الرحمن خرر سجدن و بکیہ روتے روتے سجدے میں گر پاک انبیاء کا شعار سجدہ انبیاء کا طریقہ سجدہ اولیاء کی زندگی سجدہ محبت کا راز سجدہ معرفت کی تلاش سجدہ سلوات اللہ 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 اتنی عبادت کر اپنے رب کی اپنے رب کے نام کی اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی اتنی اطاعت کر اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین آجائے یقین کی منزل علم کمال ہے جہاں غیب شہود سے بدل جا جہاں غیب غیب نہ رہے حضور بن جا اب اگر علم یہ مشاہدہ دنیا میں عطا کرے تو وہ یقین ہے اور اگر موت اس مشاہدے کو مہیا کرے تو وہ موت یقین ہے سبیل الہی میں جنہوں نے حجرت کی اور پھر قتل کر دیئے گئے او ماتو یا مر گئے یا قتل ہو گئے دوران حجرت یا مر گئے سم قتلو او ماتو تو وعدہ یہ ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا خدا ان کو رزق حسنہ تا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا اور پھر اس شام سے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَا اور ذات واجد تو بہترین رزق دینے والی ذات ہے اب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے نغمہ جبریل کے عنوان سے عصر حاضر کی نامور خطیبہ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ کا خطاب اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هدانا لهذا وما كنا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بلحق والصلاة والسلام على سیده اسلی ما فی الوجود سر اللہ فی كل موجود نقطت طائرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود اب القاسم المصطفى محمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطخرهم تدهیرا اما بعد فقط قال اللہ تبارک وطعالا فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم علیس مینکم رجل و سرات علیس مینکم رجل و سرات راہِ حدایت سے انحراف کرنے والے اور بگڑے ہوئے لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے علیس مینک رشید کیا تمہارے درمیان کوئی مرد رشید نہیں ہے اقوام و ملل کے اندر مرد رشید کا وجود مطلوب مولا ہے جہاں اقوام و ملل میں اور امصار و بلاد میں سلسلہ رشد و ہدایت کو آگے بڑھانے کے لئے کوئی شخصیت بصورت مرد رشید موجود ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنی خوشبختی پر ناز کریں تو بجا ہے اگر کوئی مرد رشید ہو لوگ اس سے استفادہ گریں تو ہلاکت و بدبختی سے خود کو بچا سکتے ہیں وطن عزیز پاکستان اپنے وجود میں آنے کے ساتھ تھی وہ خوشبخت خطہِ عرض قرار پایا جسے کچھ دل سوز اور ایسے قابل و لائق افراد مویسر آئے کہ جن کے سرمایہ دانش و بینش اور عالی و عالی صلاحیتوں کے فیض سے یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوا اور ان جوہر قابل سے آراستہ پاکیزہ عمل شخصیات میں سے مثل خرشید جہاں تاب ایک شخص ممبر پر مطلع انوار بن کر طلوع ہوا اور اس نے رشد و ہدایت کے بیان کو ایسا اسلوب دیا جو ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ وجادل انبلتی ہیا احسن کے حکم ربی کی تفسیر قرار پایا اس نے نغمہ رشد و ہدایت کو اتفاق و اتحاد اور محبت و اخوت کا ایسا میٹھا اور شیرین انداز و اہنگ عطا کیا کہ اس کے مخاطبین میں اختلاف مکاتب فکر کی تمیز ختم ہونے لگی ممبر سے رزق رشد و ہدایت بٹنے لگا اور مشتاق سخن خلق موج در موج ممبر کی جانب روان دوانہ زرانے لگی تشنگان علم و معرفت کے لیے ممبر سے کوسر ہدایت کا دھارہ روان ہوا اور ما بین ارض و سما نغمہ قرآنی کی گونج لہجہ رشید سے آشکار ہونے لگی اور وہ شیر کہ پیغام حیات عبدی ہے وہ شیر کہ پیغام حیات عبدی ہے یا نغمہ جبریل ہے یا بانگ سرافیل اسے ایک سخن میں پیغام حیات عبدی کی خوبیاں یقجہ ہو کر نظر نواز ہونے لگیں گلستان خطابت کے گلو لالا کی بہاروں کے سارے رنگ ان کی بوباس کی ساری کیفیتیں اور چمنستان خطابت کی شادا بھی کہ حسن دل افروز کے سارے زابیے ایک جگہ سے مٹائے ساز دل کے تار جھن جھنائے اور ان پر نغمہ حق کو صداقت روان ہوا اور اس طرح سے کہ بقول غالب ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی مترب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے ساقی بجلوہ دشمن ایمان و آگہی کہ علر رغم ساقی بجلوہ ساقی جلوہ آراتو نظر آیا مگر دشمن ایمان و آگہی کی بجائے رزق ایمان و آگہی تخصیم کرتا ہوا نظر آیا اور مترب بنغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے کہ علر رغم اس کے بایان سے سرشاری و بیداری و تمکین و ہوش کا کاروان چل نکلا اس کی آدائے خطابت میں کتنی آدائیں سے مٹائیں معرخ کی نگاہ عدیب کا بایان خطیب کا لہجہ محققانہ اسلوب سخن اور اس طرح کہ تجزیہ و تحلیل کے مراحل میں پروسس میں وہ کبھی اکیلا جانب منزل نہ چلا بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلا اور پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان در کاروان آتے گئے مجمع تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا اور ممبر کا اوج سوریہ کی بلندیوں کو چھونے لگا اور وہ پیغام جو انسانیت کی فلاح و سعادت کے لیے لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پر اتارا گیا تھا اسے کاروان انسانیت کے دلوں پر نقش کرنے کے لیے جس آہنگ دل روبا کی ضرورت تھے وہ آہنگ اپنا کر چمنستان سخن کو وہ بہار سخن عدا کی کہ سماعت ملال محسوس کرنے کی بجائے نحال ہونے لگیں تباعہ انسانی علمی مسائل کو بوجھل محسوس کرنے کی بجائے انہیں نفس روح پرور کے طور پر قبول کر کے ان سے لطف اندوز ہونے لگے طبیعتیں تجزیہ و تحلیل مطالب کو گرا محسوس کرنے کی بجائے اس کے ہنرے بیان اور شیرینی زبان کی لطافتوں کے سبب مشکل مطالب کی تفہیم و تفخم کے عمل سے لزت آشنا ہونے لگیں اس نے اپنے ہنرے خطابت سے سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے مخاطبین و مستمعین کو لزت علم سے آشنا کیا اس لیے کہ اہل علم علمی فتوحات سے مسائل و مشکلات علمی کی گرہیں کھولنے سے ان کی اخدہ کشائی سے جو لزت محسوس کرتے ہیں مادیت پرست طبیعتیں اسے سمجھنے سے قاسر ہیں شیخِ توسی ایسی نابغہ روزگار شخصیت ساری ساری رات تحقیق و مطالعہ میں بسر کرنے مسائل کی پیچی دنیوں کو حل کرنے اور علمی گتھیوں کو سلجھانے سے حاصل ہونے والی لزت کے سبب دلِ شب میں رات کی تاریخی میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تو لزتِ علم سے سرشار و بے قرار ہو کر اپنے حجرے کا دروازہ کھول کر آواز دیتے اینا الملوک و اینا ابناء الملوک کہاں ہیں بادشاہ اور کہاں ہیں بادشاہ زادے خوابِ غفلت میں نیند کے مزے لینے والے لزتِ علم سے بے بہرہ ان لوگوں کو ان بادشاہوں کو ان صاحبانِ تخت و تاج کو کیا خبر کہ لزتِ علم کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں مرغ و ماہی سے سجے ہوئے دسترخان سے آگے بھی لزتوں کے جہان آباد ہیں ان کو کیا پتا جہاں شاہوں کو اذنِ کفش برداری نہیں ملتا وہاں تاج و نگین تبلو نشان بخشا گیا ہم کو آج ذکر ہے اس شخص کا جسے اقلیمِ سخن کا تاج و نگین اور تبلو نشان عطا کر کے خرشیدِ جہاں تاب کی صورت مطلعِ ممبرِ کربلا سے عبدی سعادتوں کے نقیب اور ظلمت شکن صداقتوں کے خطیب کی حیثیت سے رازدارِ نغمہِ جبریل بنا کر اُبھارا گیا نغمہِ جبریل یعنی مشیت کی وہ صدا جو پیغمبروں کے ذریعے قافلہِ نوءِ بشر کے افراد کی سماعتوں پر دستک دے کر انہیں وادیِ عمل میں اُترنے کی دعوت دیتی ہے نغمہِ جبریل وہ صدا جو پیغام کی روشنی اور پاکیزگی سے رہ روانِ حق و صداقت کے باطن کو روشنی اور نور سے بھر دیتی ہے نغمہِ جبریل جس کا خرام بادِ سبا کو شرمائے جس کی تاثیر قلبِ مردہ کو زندہ کرے جس کی موج لفظوں میں اُترے تو مشیتِ حق کی ترجمانی کرے جس کا تموج ہفت افلاق کی بلندیوں سے لے کر زمین کی وسعتوں تک کی فضاؤں میں ارتعاش پیدا کرے جس کا آوج صدرت المنتحہ کی بلندیوں کو تہے دام کرتا ہوا نظر آئے جس کا شوق کوسر کے کنارے ساقیِ کوسر کے دیدار کے منظر کو مجسم کرے نغمہِ جبریل وہ صدا جو سرچشمہِ نور سے اُبھرتی ہے اور موجِ نور کے ساتھ سفر کرتی ہوئی سرزمینِ قلب میں اُتر کر نور اور تجلیات کی فصل اُگاتی ہے نغمہِ جبریل وہ صدا جس میں جہانِ سوت و صدا اور جہانِ مطالب و معانی یقجان ہو جائیں جس کے محض مطالب بھی منفرد نہ ہوں بلکہ جس کا آہنگ اور ردھم بھی منفرد ہو نغمہِ جبریل جو فطرت کو بالید کی آتا کرے اور فطرت کو اس کے دھارے پر روح ہونے میں مدد دے نغمہِ جبریل یعنی فطرت کے ساتھ خالقِ فطرت کی سرگوشی نغمہِ جبریل وہ صدا کہ تقدس و پاکیزگی اور نورِ ہدایت کے منظروں سے جس کا انعکاس ہو نغمہِ جبریل کنایا ہے سیلِ نور کا جو لباسِ سوت و صدا میں ڈھل کر روان ہو کنایا ہے مسئولیت بردوش زندہ زمیر لوگوں کی جانب انتقالِ فکر کا نغمہِ جبریل کنایا ہے رمز ہے یہ لفظ استعارہ ہے یہ ذریعہ ہے احساسِ مسئولیت سے سرشار ان باہمت اور زندہ و تابندہ فکر رکھنے والی شخصیات کی جانب توجہ کو منتقل کرنے کا جو فکر کے نمائندہ ہوتے ہیں نغمہِ جبریل کنایا ایسے کلام کے لیے جس کا مصدر پاکیزہ تنزیل من حکیم حمید مسدر سے لے کر جانے والا سفیرِ پیغام امانت میں خیانت نہ کرنے والا نَزَّلَا بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ ایسا پیغام جس کا سفر انعیاتِ الٰہی سے مکمل ہو اور جو شایاتین کی دست برد سے صحیح و سالم و محفوظ رہے لَا يَاتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَئِهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ یعنی مبدہ سے لے کر مقصد تک پیغام کے تمام مرحلوں میں لطفِ پروردگار کے سارے رنگوں کی قوسِ قُزہ جگمگا اٹھے تو نَغْمَہِ جِبْرِیل کا منظر مجسم ہوتا ہے نَغْمَہِ جِبْرِیل جو لطفِ الٰہی کی برسات لے کر سرزمین قلب پر وارد ہو اور سرزمین قلب میں جرعت، حمت، ولولہ، حرارت، جوش، جذبہ، عدالت اور شجاعت ایسی صفات جمال و کمال کی آپ یاری کرے یہی نَغْمَہِ بَانْگِ سَرَافِيل میں منقلب ہوتا ہے خوابِ غفلت سے جگانے کا عمل اور جن کے دل سنگ و خشت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بانگِ سرافیل کو سورِ اسرافیل میں تبدیل ہونے کے مرحلے سے قیامت کی ہولناک تباہی کے منظروں کو منظرِ نگاہ پر لانا ہے جس میں کفر سوز بجلیوں کے کفر لپکتے ہیں بارانِ رحمت کی برسات میں تسلسل میں تراوشِ زندگی اور اسی کے اندر بجلیاں چمک رہی ہیں کفر سوز کفر لپک رہے ہیں جن کو دیکھ کر شایعتین لرز رہے ہیں وہ خطیب قافلہِ کربلا کا حُدی خان ہے جس کی حل میں مبارز کی آواز سے فضاؤں میں ارتعاش ہے یہ خطیب حل من ناصرِ انصرونہ کی آواز کو دلوں تک پہنچا کر ان سے جذبہہِ نسرت کی وہ امواج اُبھارتا ہے جو سوت و صدا کے لہجوں میں ٹھل کر فضاؤں کو لبیک کے ناروں سے معمور کرتی ہیں بانگِ سرافیل مبدہ سے سفر معاد کی جانے یہ نغمہ آواز دیتا ہے الیوم یوم العمل آج کا دن عمل کا دن ہے یہ نغمہِ جبریل ہے وغدن الحساب اور کل قیامت کا دن حساب کا دن ہے یہ بانگِ سرافیل ہے نغمہِ جبریل کے نایا ہے یہ فرشی نہیں عرشی آواز ہے یہ نغمہ فرازِ عرش سے اترا ہے تو فنا پذیر نہیں ہے یہ انقطع و فنا سے دور ہے لارے بھی ہے بے عیب بھی ہے جاری و ساری بھی ہے اس میں فاتو بے صورت میں مثلحی کا عکس بھی ہے یہ شانِ کلام موجزہِ بیان سے آرستہ ہے اس کے عوج میں اس کے عوروج میں ذوق و شوق میں کہیں قرآن کی نغمہ سرائی کہیں حدیث کی لبکشائی کہیں ممبرِ مشیت سے نشر ہونے والی حدیثِ خدسی کے بیان کی دل روبائی کہیں ممبرِ سلونی سے دونہ کلام الخالق فوق کلام المخلوق کے عزاز سے آرستہ نہج البلاغہ سے لفظ لفظ کی آشنائیں نغمہِ جبریل پورا لہجہ رازدانِ مشیتِ حق بن کر سماعتوں سے ہم کلام ہے مشیت کی آدائیں اور ترجمانِ مشیت معصومین جو قول و فیل و تخریر کے ہر ہر مرحلے میں ذاتِ حق کی مشیت کے مظہر ہیں ان کی زندگی کے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں بسا کر اور ان کے کردار و عمل کی خوشبوں کو اپنے لہجے میں اتار کر جو معاشرے سے ہم کلام ہو اس کی تخریر نغمہِ جبریل کا وہ آہنگ ہے وہ سوز و گداز ہے اور وہ راز و نیاز ہے جس کے ایک جانب ذاتِ واجب اور اس کی حکمت کے شہکار معصومین ہیں جس کے دوسری جانب طالبِ ارشاد و ہدایت قافلہِ انسانی ہے اور درمیان میں یہ نغمہِ جبریل جس کا ایک سرہ عرش سے متصل ہے جس کا دوسرا سرہ مخلوق سے مرتبط ہے وعتاسموں بحب للہ جمعہ ولا تفرقوں کے فریضے کی آدائیگی اور اس ہنر سے کہ وہ صدا دلوں کو حریمِ کبریہ سے آشنا کرتے ہیں معرکہِ حق و باطل کا بیان اور اس ہنر سے کہ باطل کے خلاف للکار کا شجرہِ نصب ضربتِ ذلفقار کی جھنکار سے اماہنگ ہو لیکن پھر بھی حالت یہ ہو کہ مشتاقِ سخن خلق موج در موج جلیا رہی ہو اور اس طرح کہ اپنے بیگانے کی تمیز نہ ہو بصورتِ ممبرِ عزا چشمہِ فیضِ حسین ابن علی جاری ہے دولتِ معانی سے لبریز ہے مکتبِ اہلِ بیت شہ سوارانِ مرکبِ بیان اور قافلہِ کربلا کی حدی خان جن کی حلبِ مبارز کی آواز سے ذراتِ خاک سے لے کر گمبدِ افلاق تکفیزائیں معمور ہیں ادھر یزیدیت لرزہ برندام ہے ادھر فیضِ ممبر عام ہے یہ ممبر صدیوں سے سماعتوں کو حقائق اشنا کر رہا ہے سخی کا کرم جاری و ساری ہے نہ مینائے سخن کی گردش میں کبھی تعطل پیدا ہوا ہے نہ سماعتوں نے کبھی بے طلب نظر آنے کی جسارت کی ہے نہ ساقیِ میکخانہِ معرفت نے کبھی بخل کا مظاہرہ کیا ہے اور نہ رندِ باداخار میں کبھی بے طلبی کے آثار نظر آئے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں لیکن فیض کا دھارہ کبھی رکا نہیں ہے کبھی موسموں کی بے مروتی کا شکوہ نہیں کرتے کبھی بے مہری عالم کا گلہ نہیں کرتے کبھی لشکر اور تخت و تاج کی حیبت سے مرعوب نہیں ہوتے کبھی حکمرانوں کی آتا و جفا کو خاطر میں نہیں لاتے جیلوں، زندانوں، سولیوں اور جلادوں کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواروں کو نگاہِ غلط انداز سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں متاعِ لوہ قلم چھن بھی جائے تو حسنِ بیان کی قوسِ قُزہ سے افقِ دل و دماغ پر تلو ہونے والے شہ سوارانِ مرکبِ بیان اور آشنایانِ رموزِ مملکتِ معانی سماعتوں کو صداقت آشنا رکھنے کے لیے فرازِ ممبر سے لے کر فرازِ دار تک کے علاقے کو اپنے ہی کچاؤ بازار میں شامل سمجھتے ہیں نہاں اندر دو حرفی سر رکھاراست نہاں اندر دو حرفی سر رکھاراست مغامِ عشق ممبر نیست داراست فضائل و مناقبِ اہلِ بیت اور مسائبِ آلِ اتھار کو بیان کرنے کے لیے عرشہِ ممبر نہ سہی تو فرازِ دار ہی سہی مغامِ عشق ممبر نیست داراست اس رمز کو قافلہِ کربلا کے حُدی خانوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے یہ ہمارے مکتب کا عزاز ہے کہ خطیبِ ممبرِ سلونی کے درکہ فیض لے کر اٹھنے والے عرصہِ بیان کے شہ سواروں نے ہر دور میں ظلمتِ شامِ سیاہ رنگ کے بد کردار و بد باطن لشکروں کا مقابلہ فرازِ ممبر سے کیا ہے اور ہزاروں پابندیوں بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود علم و فکر کے چراغ جلا جلا کر اور رشد و ہدایت کی خیرات باٹھ باٹھ کر دنیا کو حقائق آشنا کرنے کا فریضہ انجام دیا نادرِ روزگار اور اہد ساز خطیب و شائر و عدیب مفکر و فنصفی داعیِ اتحادِ بین المسلمین تنہا اپنی ذات میں ایک انجمن ایک فرد نہیں بلکہ در حقیقت ایک ملت قابلِ قدر صلاحیتوں کا وفور رنگا رنگ صلاحیتوں کی دلکشی درخشش اور ان کے ایک نقطہ پر اجتماع سے تخلیق پانے والی حسین و دلاویز شخصیت فرازِ ممبر سے آپ شارِ فصاحت و بلاغت روان کر کے الفاظ کے جام گردش میں لاکر معانی و مطالب و معارف کی مئع ناب سے فیضِ درِ نجف کو عام کرنے والے اور قرآنِ کریم نحج البلاغہ کتبِ اربعہ صحہ ستہ تاریخ و سیر اور نظم و نصر کو یقصان قوت کے ساتھ بیان کرنے والے تاجدارِ کشورِ فصاحت و بلاغت فرمان روائے ملکِ خطابت طوانہ شائر بلند پایا عدیب اور بے مثل خطیب علامہ رشید ترابی رضوان اللہ علیہ کہ جن کے اہدِ خطابت سے فیضیاب ہونے والے اہلِ دانش و بینش سے ان کے خطابات کی بے پناہ اور مسحور کن تعریف و توصیف سے ہماری سماعتیں ہمیشہ آشنا رہی ہیں ان کی خطابت کے جس مشاہدے کا موقع ہمیں فرہم کیا گیا اس کا تعلق ان کے پی ٹی وی پر شامِ غریبہ کے ان خطابات سے ہے جو رزق سجدہ اور یقین کے عناوین کے تحت انجام پائے ہیں یہ شہکار خطابات ان کی تخریرِ دل پذیر کی تاثیر ان کی ذہانت کے اعتراف اور ان کی وسعتِ مطالعہ سے آشنائی کے لیے کافی و وافی ہیں ان کا اپنے مزامین پر مکمل عبور مزامین کے اجمال و تفصیل کی نذاکتوں پر مکمل نگاہ اور ان پر مکمل اور بھرپور گرفت کے ساتھ ساتھ سوتوں صدا کے تناسب لہجے کے اتار چڑھاؤ اور بیان پر کنٹرول کا وہ عالم کہ زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ کی رگوں میں زندگی کی رو دوڑتی ہوئی نظر آنے لگے یہ خطابت کا وہ موجزہ ہے جو خاص طور پر خدرت کی جانب سے ایک فرد فرید کو ارزانی کر کے اسے ارشائے ممبر پر زوفشان کر دیا گیا پھسے آئینے توتی سے فتم داشتے آن انچے استادِ ازل گفت ہمن می گویم جی ہاں بلا شبہ یہ گفتگو ایک ایسے صاحب علم و فن اب قریب انسان اور نابغہ روزگار شخصیت کے بارے میں ہے کہ اس کے گونہ گون سفات اور رنگا رنگ سلاحیتوں کے مطالعہ کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انتظام قدرت ہی تھا کہ یہ فرد فرید جب بسورتِ مردِ رشید ممبر پر زوفشان ہو تو اس کے لہجے میں سرمائے خاکِ نجف کی بینائی بولنے لگے یہ چہرے پخاک مل کے درے بو تراب کی جب ترابی بن کر اُبھرے تو میزانِ اقل و خیرت پر حقائق کے گوھر تولنے لگے اس کا پیکر بربتِ دستِ مشیق بن کر جہانِ تگو دو میں دلِ فطرت کو گد گدائے اور وہ برسرِ نمبر آ کر نغمہِ سازِ ازل کچھ اس شان سے گن گنائے کہ فیضائیں پھر نغمہِ جبریل کے ارتعاش سے آشنا ہونے لگے پھر فیضائے دہر اس نغمہِ حیات کی نغمگی سے مشکبار ہونے لگے ایک مرتبہ پھر مشامِ جان اس مشکِ نافعِ عمبر سرشت سے معتر ہونے لگے کہ جس کا مصدر و ماخذ نافعِ غزالِ ختن نہیں بلکہ قلبِ مصطفیٰ ہے وہ شمی میں جان آواز کہ جس کا مرکز و منبع اور سرچشمہِ فیض قلبِ مصطفیٰ ہے وہ دل کی دھڑکنوں سے اُبھرتی ہوئی صد نازشِ موجِ مشکِ عمبر سرشت خوشبو کے جھونکے موجِ سبا کے خرامِ ناز کے ساتھ کائنات کے بامو دھر پر اپنی زندگی ساز دستک کے ساتھ مشامِ جان کو رازِ وقع سے آشنا کریں اس طرح آواز لوحِ محفوظ سے لے کر قلبِ مصطفیٰ تک کی فضائے عالم میں پیغامِ مشیط لانے والے جبریل کے پروں کی آواز کے نغمے کی گونچ بن کر پھر فضائوں کے سکوت کو توڑے پھر کائنات کے سناٹوں میں حلچن پیدا کرے ایک مرتبہ پھر ہواوں کو تکان دیتی ہوئی دلوں کو مرکزِ محر و وفا کرتی ہوئی حریمِ کبریہ سے آشنا کرتی ہوئی یہ آواز خوابِ گرہ سے اٹھا کر موت کی آغوش سے زندگی کو اُبھارے اور قلبِ مسلم کو زورِ بازوِ حیدر اور قوتِ قلبِ حسین کی روشنی عطا کرے یہ انتظامِ قدرت ہی تھا کہ وہ فردِ فرید بصورتِ مردِ رشید ممبر پر زوفشن کر دیا گیا اور اسے یہ کمال سوپا گیا کہ وہ ممبرِ کربلا کے خطیب کی حیثیت سے آمادہِ تکلم ہو اور خانوادہِ اسمت و طہارت کے در سے جاری ہونے والے چشمہِ معرفت کی حیات بدوش میںِ ناب کو کربلا کی خونرنگ منظروں سے کشید کی گئی صداقتوں کے پہلو پہ پہلو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کرے کہ جہاں مخاطبین و مستمعین کے افکار فکرِ اہلِ بیت سے تابدار ہوں وہاں ان کی آنکھیں کربلا کے بے پناہ مسائب پر اشکبار بھی ہوں اور ماتم گسارانِ کربلا کے دلوں کی دھڑکنوں کے پیغام سے ہر کلمہ گو اس طرح آشنا ہو کہ سارا معاشرہ سانعہِ کربلا پر عزادار نظر آنے لگے وہ خطیب آمادہِ سخن ہو تو کبھی معاشرے کے لیے رزقِ حسن باٹھتا ہوا نظر آئے کبھی اسے دولتِ یقین سے سرشار کرتا ہوا نظر آئے اور کبھی بیانِ سجدہ سے حسین کے بقا عاشنا سجدے کی طرف زمانِ افکار کو لے جائے اس کی معجزہ سار خطابت نگاہوں کے سامنے منظروں کو مجسم کرنے لگے اس بے مثل خطیب کا لہجہ کربلای کرداروں کی غیرت و حمیت اور عزت و عظمت و شجاعت اور صلابتِ کردار کا کچھ اس طرح سے ترجمان بن جائے کہ وہ اپنے مخاطبین و مستمعین کے ازہان کو جمالِ کربلا کے منظروں سے جلالِ کربلا کے مرحلوں میں لے جانے کی سعیہ مشکور پر موفق نظر آئے اس کے لہجے سے ابباسِ علمدار کے لہجے کے جلال کا انعکاس نظر آنے لگے اس کا لہجہ کسی بیمار کی زنجیر کی جھنکار کو تاریخ کے کچھاؤ بازار سے لے کر آگے بڑھے تو آنکھوں کو عشق بار کر کے ازہان کو بیدار کرنے کے عمل کا آغاز کرتے وہ اپنی خطابت کی حیبت سے دلوں پر زینبِ کبرہ کی خطبات کا جلال تاری کرتے ہیں اس کی خطابت سے یوں محسوس ہو کہ کربلا یزیدیت کو آج بھی لل کر رہی ہے خطابت کا اوج و عروج اس سطح پر ہو کہ یوں محسوس ہو کہ یہ خطیب ممبر پر نہیں بلکہ یزیدی لشکر کے بالمقابل میدانِ مبارزہ میں نقارہِ جنگ پر چوٹ لگانے والا حسینیوں کی صفوں کو منظم کرنے والا یہ کربلا کی شیر دل حسینی سپاہ کا وہ مبارز طلب مجاہد ہے جو آوازِ استغاسہِ کربلا پر لبائک کہنے کے لیے لشکر منظم کر رہا ہے ایسی منفرد خطابت کے پیچھے جو ہماری قوم کے اس نابغہِ روزگار خطیب فردِ فرید اور مردِ رشید کے حصے میں آئی منفرد انداز میں مختلفوں اور صلاحیتوں کے حسین امتزاج کا وہ وفور ہے جو کبھی کبھی اور کسی کسی کو ارزانی ہوتا ہے ان سعادت بزورِ بازونیست تھانا بخشت خدا یہ بخشن دے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیتا بر پیدا وہ اپنے جہانِ دل کے اندر موجود جذبات و حساسات کے تموج کو اپنے لفظوں کی گرفت میں دے کر ان سے لہریں تشکیل دیتے تھے وہ اپنے بیان کی تلاتم خیزیوں کے ساتھ مخاطب کے سفینہِ فکر و نظر کو گردابِ علاقت سے نکال کر ساحل آشنا کرنے کی تمنا سے لبرز نظر آتے تھے ان کے پاس یہ غنر تھا کہ وہ مخاطب کو تاثبات کے دائروں سے نکالنے کی سعیے مشکور کے ساتھ اسے عقیدہِ توحید و رسالت و امامت کی روح کو میزانِ عقل پر جانچنے کے عمل میں شریک کرتے تھے سننے والے قائل ہوتے تھے یا اگلا بیان سننے پر مائل ضرور نظر آتے تھے اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ درے دل پر دستک دینے کے عمل میں کامیاب تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علامہ رشید ترابی کی تقاریر کے موضوعات نہیں تھے اس خیال کی وجہ ان خزانوں سے غمز نظر ہے جو علامہ کی تقاریر کا ماخذ تھے جبکہ وہ اپنے ماخذوں کا پتا تو ساتھ ساتھ بتاتے چلے جاتے تھے قرآنِ قریم نحج البلاغہ احادیثِ معصوم ماخذ اور میخانِ مدینہوں ناجب قاذبین و خوراسان و کربلا میرانیس نے عروس سخن کو سوارا اور علامہ رشید ترابی رضوان اللہ علیہ نے عروس خطابت کو سوارا اور اگر ہم عروس سخن سے مراد خطابت کو لیں تو میرانیس کے شعر کو علامہ کے نام کے ساتھ پڑھیں تو بے جانا ہوگا کسی نے تیری طرح سے اے انیس کسی نے تیری طرح سے اے انیس عروس سخن کو سوارا نہیں ہے علامہ رشید ترابی کا ممبر سے اپنے پیش کردہ مفاہیم کو تجسیم کے یعنی تجسیم عینی کے مرحل تک لے آنے کا کمال خدا سخن میرانیس آلاللہ مقامہو کے اس کمال کی معنی تھا جس میں ان کا کلام منظر بیان کو نگاہوں کے سامنے مجسم کرتا وہ نظر آتا ہے مصرہی یوں معلوم ہوتا ہے کہ شمشیر زن سپاہی دادے وغا دے رہے ہیں چنانچہ وہ خود بھی اس قیفیت بیان کو بڑے اعتماد سے یوں پیش کرتے ہیں ان کا مشہور کلام ہے یارب جمن نظم کو گلزار ارم کر اس میں وہ کہتے ہیں مصرہ سفارہ صفتِ لشکرِ جررار الفاظ کی تیزی کو نہ پہنچے کوئی تنبار نقتے ہوں جو ڈھالیں تو علف خنجرِ خونخار اور مد آگے بڑھیں برچیوں کو تول کے ایک بار غل ہو کبھی یوں فوج کو لڑتے نہیں دیکھا اور مقتل میں رن ایسا کبھی پڑتے نہیں دیکھا اور ان کا ایک اور کلام نمک خانِ تکلم ہے فساحت میری اس میں وہ کہتے ہیں قلمِ فکر سے کھیچون جو کسی بزم کا رنگ قلمِ فکر سے کھیچون جو کسی بزم کا رنگ شمِ تصویر پہ گرنے لگیں آ آ کے پتنگ صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ خون برستہ نظر آئے